متحدہ قومی مومنٹ کے رہنماء حیدر عباس رزوی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف زہرہ شاہد قتل کو سیاسی طور پر استعمال کر رہی ہے عمران خان کے ایمکیو ایم پر الزمات کی مضمت کرتے ہیں مزید تفصیلات آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں ایمکیو ایم کے رہنماء حیدر عباس رزوی نے کراچی میں متحدہ قومی مومنٹ کے مرکز نائن زیرو پر فریس کانفرنس کی عمران خان کے بیان پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی الیکشن میں کیے گئے وعدوں سے انحراف کر رہی ہے تحریک انصاف اس وقت مشکلات کا شکار ہے اور الزامات کی سیاست کر رہی ہے اسی لیے زہرہ شاہد کے قتل کو سیاسی طور پر استعمال کیا جا رہا ہے جس طریقے سے ایک گھنٹے کے اندر سوشل میڈیا کمپین لوج کی گئی جس طرح انٹرنیٹس پر بلاغز لکھے گئے جس طرح جھوٹی شکایات کے لیے ہی من ایڈریس پر آرام کیے گئے ہم نے اپنے لندن میں موجود وکیل کو سیاسی طور پر موٹیویٹڈ اس پلٹیکل کمپین کو جو زہرہ آپا کی شادت سے جوڑی گئی اس کی تمام تر تفصیلات پر آمد کی ہیں انہوں نے کہا کہ متحدہ قومی مومنٹ کے خلاف لگنے والے الزامات کی تحریک انصاف نے مضمت تک نہیں کی اور ایمکی ایم کے خلاف سوشل میڈیا کے ذریعے پروپیگینڈا کیا گیا انہوں نے الزام آئیت کیا کہ ایمکی ایم کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب زہرہ آپا کی شہادت کے بعد تاضیت کے لیے ان کے دھر تک ملی گئے اور بیان بازی پاکستان سے لے کر لندن تک اس حوالے سے کی جاری ہے تو مگرمچ کے یہ آسو زہرہ آپا کی شہادت پر بانے اب بند کیے جانے چاہیے اور عوامی مسائل کی طرف توجہ دی جانی چاہیے حیدر عباس ریزی نے کہا کہ تحریک انصاف خیبر پختون خواہ میں دہشت گردی روکنے میں ناکام ہو چکی ہے پی ٹی آئی کو چاہیے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے اور اب بات کریں گے حیدر عباس ریزی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف مشکلات کا شکار ہے اس لیے ایمکی ایم اور قائد تحریک الطاف حسین کے خلاف بیان بازی کیچا رہی ہے اس کانفرنس کرتے ہوئے حیدر عباس ریزی کا کہنا تھا کہ خیبر پختون خواہ میں بدستور دہشت گردی ہو رہی ہے اور پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد دہشت گردی اور بڑھ گئی ہے اور عمران خان دہشت گردی کے واقعات کی مضمت بھی نہیں کرتے تحریک انصاف کے بھی دو ایم پی ایس دہشت گردی میں شہید ہوئے لیکن کسی کا نام لے کر تحریک انصاف نے مضمت نہیں کی حیدر عباس ریزی کا کہنا تھا کہ عمران خان پہلے بھی لندن جا چکے ہیں اور وہ یہ دعویٰ کر کے گئے تھے کہ وہ الطاف حسین کو وہاں سے نکلوائیں گے قائد تحریک جناب الطاف حسین اور ایم کیون کے خلاف عمران خان صاحب پہلے بھی متعدد بار لندن تصریف لے جا چکے ہیں وہاں پر وہ مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین حیدر عباس ریزی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت کو الزمات کی سیاست کے بجائے سیاسی بلوغت کا مظاہرہ کرنا چاہیے پاکستان تحریک انصاف عوام سے الیکشن میں کیے گئے وعدے بھی پورے نہیں کر رہی حیدر عباس ریزی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایم کیو ایم اور الطاف حسین کے خلاف منظم سازش کر رہی ہے عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی ایک منظم حیدر عباس ریزی نے کہا کہ لگتا ہے کہ عمران خان دیشت گردوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کمیٹی کے رکن سید حیدر عباس ریزی عمران خان پر خوب گرجے اور برسے کہتے ہیں عمران خان ایک منظم سازش کے ذریعے الطاف حسین کے کروروں چاہنے والوں کی دلاغاری کر رہے ہیں ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے رکن حیدر عباس ریزی کا یہ کہنا تھا کہ ایم کیو ایم عمران خان کی جانب سے الطاف حسین پر لگائے گا الزامات کی سخت ترین الفاظ میں مذہمت کرتی ہے خیبر پختونخواہ کے وزیر اعلیٰ خود اپنی جماعت کی سربراہ کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے کہ جو دو عہدوں سے متعلق تھا جہاں پر کابینہ میں انگوٹھا چھاپ وزیروں کو جمع کیا گیا ہے جس طریقے سے جالی ڈگری کے کسز سامنے آ رہے ہیں اس صورتحال کے پیش نظر پی ٹی آئی کو عوامی دباؤ اور سوالات کا سامنا ہے اور ایک آسان طریقہ ان تمام سوالات سے عوامی توجہ ہٹانے کا یہ ہے کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین اور انٹیون کے اوپر بے بنیاد اور رقیق حملے کر کے عارضی طور پر عوام کی توجہ اس طرف سے ہٹائی جا سکے کچھ بات کریں گے متحدہ قوم ایمومنٹ کے حوالے سے متحدہ قوم ایمومنٹ کی رابطہ قمیجی نے کہا ہے کہ عمران خان خود نہیں چاہتے کہ ملک سے دہشتگردی ختم ہو جبکہ حیرت فختون قوام طالبان اور کل ادم تنظیموں کو تحریک انصاف کی سرکاری سرپرستی حاصل ہے ایمکی ایمکی مرکز نائن سیرو میں رابطہ قمیجی کے دیگر رہنماوں کے حمرا پریس کونپس کے دوران حیدر آباس وزری کا کہنا تھا کہ عام انتخابات کے بعد تحریک انصاف دوہری عملیت اور غیر مقبولیت جیسی مشکلات کا شکار ہے عمران خان نے انتخابات کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں مقمل طور پر ناکامی دکھائی اور ناکام بھی نظر آ رہے ہیں تحریک انصاف مشکلات کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ وزیر اللہ خرد وصول خواہ اپنی جماعت کے سردرہ کا حکم نہیں مان رہے حیدر آباس وزری کا کہنا ہے کہ گزوشتہ روز حریق انصاف کا سردرہ عمران خان لندن میں الطاف حسین اور ایمکیوم کے خلاف جو بیانات دیئے وہ ان کے اشاران اشاران نہیں ایمکیوم یہ سمجھتی ہے کہ قومی رہنماں کو تحمل صبر اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے لیکن عمران خان الطاف حسین کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں اس سے قبل بھی وہ ایمکیوم کے خلاف لندن تشریف لے جا چکے ہیں لیکن اس مرتبہ وہ ناقام رہے اور وطن واپس لوٹیں گے انہوں نے کہا کہ عمران خان آج تک سہرہ شاید کی قتل کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کر رہے ہیں وہ آج تک ان کے گھر تاثیت کرنے کے لئے نہیں گئے حقیقت یہ ہے کہ زہرہ آپہ نے پارٹی سطح پر کچھ لوگوں کی مخالفت کی تھی جس کا خمیادہ انہیں جان کی قربانی دے کر ادا کرنا پڑا اور الزام ایمکیوم پر لگائے جا رہے ہیں سابطہ کمیٹی کے روکن کا کہنا تھا کہ عمران خان نے گیارہ مائی کے انتخابات کو تاریخ کی سب سے بڑی دھاندلی کہا لیکن دھاندلی کا عظام صرف قوم اس عملی کے چار حلقوں میں لگایا گیا عمران خان یہ بات کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ خبر پختون قوم میں ان کی حکومت بھی ہے انہی انتخابات کے نتیجے میں تشکیل پائی ہے اگر انتخابات دھاندلی کا نتیجہ ہیں تو تاریخ انصاف خبر پختون کا حکومت چھوڑ کیوں نہیں دیتی انہی نے کہا کہ دہشتگرد ملک میں معصوم لوگوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں انتخابات سے قبر اور بعد میں امکیوم کی امیدواروں اور ارکان کو قتل کیا گیا نومنتخب حکومت کی جانب سے دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے عوامی تعاون اور بنیاد بنانے کے لیے ای پی سی بلائی جا رہی تھی لیکن عمران خان نے اس میں شرکت کی بجائے بے روے ملک جانا ضروری سمجھا در حقیقت عمران خان خود نہیں چاہتے کہ ملک میں دہشتگردی ختم ہو جانے متحدہ قومی مومنٹ یا کہنا ہے کہ تحریک انصاف الزامات کی سیاست پر اتر آئی ہے عمران خان سے پارٹی تو سنبھالی نہیں جا رہی اور امکیوم کی کارکنان کی دل آزاری کی منظم سازش کرنے نکلے ہیں کراچی میں امکیوم کی رابطہ کمیٹی نے نیوز کانفرنس کی تو گویا عمران خان اور تحریک انصاف کو خود آڑے ہاتھ ہو لیا حیدر عباس جزی کا کہنا تھا کہ الطاف حسین کے خلاف عمران خان کے تمام الزام بے بنیاد ہیں جھوٹا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے عمران خان صاحب پہلے بھی متعدد بار لندن تشریف لے جا چکے ہیں وہاں پر وہ مسلسل کوشش کرتے رہے ہیں کہ قائد تحریک جناب الطاف حسین کو خدا نہ خاصتہ لندن سے ان کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ نکلوا کر دم لیں گے مگر پرنالہ وہیں پر گن رہا ہے اور ان کی کوئی کوشش بار آور شابت نہیں حیدر عباس جزی کا کہنا تھا کہ عمران خان کے دوئیے کی وجہ سے تحریک انصاف خود مشکلات اور ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے کے پی کے کابینہ میں انگوٹھا چھاپ لوگوں کی شمولیت اور صوبے میں دہشتگردی سے عمران خان شدید دباؤں میں ہیں جبکہ میڈیا ٹرائل الطاف حسین اور ایم کیو ایم کا کیا جا رہا ہے رابطہ کمیٹی کا کہنا تھا کہ زہرہ شاہد کی شہادت کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کیا جا رہا ہے زہرہ آپا کی شہادت کے ایک دھنٹے کے اندر اندر جس طریقے سے خود ہی مددعی خود ہی وکیل اور خود ہی جج بن کر عمران خان صاحب نے اس قتل کا قصور وار قانے تحریف جناب حسین اور ہم کیو ایم کو ایک دھنٹے کے اندر نیوس کانفرنس میں حیدر عباس رزوی کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کر پا رہی انہوں نے عمران خان کو یہ تسلیم کرنے کا مشورہ دیا کہ ان کی کامیابی بانگلی کا نتیجہ تھی مومنٹ کی جنہوں نے تحریک انصاف پر سوشل میڈیا پر دے بنیاد ٹرپیگنڈے کا الزام آئد کیا ہے حیدر عباس رزوی کہتے ہیں خیبر پختونخواہ کے وزیراعلا اپنی ہی جماعت کے سربراہ کا حکم تسلیم نہیں کر رہے جبکہ عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ بارہ مئی کے واقعات اور ذرہ شاہد کے قتل کا ذمہ دار برطانیہ کو سمجھتے ہیں متحدہ قومی مومنٹ کی رابطہ کا میڈکی رکن حیدر عباس رزوی نے کراچی میڈیوز کر سنت کرتے ہوئے لندن میں عمران خان کی میڈیا سے باتچیت پر سخت ود عمل کا ادار کیا حیدر عباس رزوی نے کہا کہ عمران خان اس سے پہلے بھی لندن چاہ چکے ہیں لیکن ہمیشہ اپنے ارادوں میں ناکام رہے پی ٹی آئی کے دو الیکٹڈ ایم پی ایز کو دہشت گردوں نے شہید کیا اور جن کے لیے مضمت کے دو الفاظ تک پی ٹی آئی کے سربراہ یا پی ٹی آئی کے لیڈران کی جانب سے نام لے کر مضمت تک نہیں کی گئی ایک ایسی صورتحال میں محض الزامات کی سیاست انہیں کہیں پر بھی نہیں لے جا سکتی اس سے پہلے تحریکی انصاف کے چیمن عمران خان نے لندن میں مگیا سے بات چیز کرتے ہوئے کہا کہ وہ بارہ مائی کے واقعات اور زورہ شاہد کی قدل کا ذمہ دار برطانیہ کو سمجھتے ہیں برطانیہ کی حکومت ایک شخص کو پاکستان میں تشدد پر اکسانے سے روکنے میں ناکام رہی ہے فاضح طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بریٹس کارمنٹ کے ذمہ دار تھی کیونکہ ان کے شہری نے پہلے ایک پرووکٹیو سپیچ کی اور اس کے بعد ہمارا ہماری ایک سینئر کوئی پارٹی کا میمبر بھی قتل ہوتا لیکن ایک سینئر ستر سالہ پروفیسر کو ان کو جو قتل کیا اور کوئی نہیں پکڑا گیا ایمکی ایم نے تحریک انصاف کے الزامات کے بارے میں مواد لندن میں قانونی ماہر کو بھی بھیجوا دیا ہے متحدہ قامی مومنٹ کی رابطہ کمیتی نے کہا ہے کہ تحریک انصاف اپنے انتخابی وعدے پورے نہیں کر پا رہی گراج میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے حیدر عباس رزوی کا کہنا تھا کہ اپنی بات ہی کی کمزوریاں چھپانے کے لیے ایمکی ایم کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے جس طریقے سے الیکشن کے دوران کی انحراب کیا جا رہا ہے گروڑ اٹیکس کے اوپر جو سٹینز لیے گئے تھے دیشتگردی اور دیشتگردوں کے خاتمے کے حوالے سے خصوصاً خیبر پکتونخواہ میں جو عوامی وعدے کیے گئے تھے جو صورتحال پی ٹی آئی کی سفوں میں ان کے لیڈران کے درمیان سیاسی انتشار کی موجود ہے یہاں تک کہ خیبر پکتونخواہ کے وزیرعالہ خود اپنی جماعت کی سربراہ کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہیں ایمکی ایم کی رابطہ کمیٹی نے تحریک انصاف کے چیئرمن کے بیان پر سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ امران خان جھوٹے الزامات لگا کر سندھ کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں کراچی سے نعیم خان جزا کی ریپورٹ حیدر عباس رزبی نے خوشید بیگم میموریر حال عزیز آباد کراچی میں عرقین رابطہ کمیٹی کے ساتھ پریس کانفیس کی امران خان کے بیان پر پارٹی موقف پیش کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا زہرہ شاہد کی شہادت کو سیاسی مقاسد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے امران خان نے الزام لگا کر سیاسی نابالک ہونے کا ثبوت دیا آخر امران خان صاحب کس کے اجندے پر کام کر رہے ہیں وہ ملک میں دہشتگردی تباہی اور انتہا پسندی پھیلانے والوں کی پست پناہی کس کے اشارے پر کر رہے ہیں حیدر عباس رزبی نے کل جماعتی کانفرنس میں امران خان کی عدد شرکت پر بھی سوال اٹھایا انصداد دہشتگردی کے بارے میں آل پارٹیز کانفرنس کی مخالفت کر کے امران خان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان میں دہشتگردی کا خاتمہ ہو ایم کیم کی رابطہ کمیٹی نے اپنی پریس کانفرس میں کہا کہ امران خان کو عوامی دباؤ کا سامنا ہے اس لیے وہ الٹا فسین پر جھوٹے الزامات لگا کر سندھ کے عوام کو اشتعال دلا رہے ہیں نعیم خان زادہ اور اب کچھ دیگر خبریں بولٹن میں شامل کرتے ہیں متحدہ خوئی مومنٹ کے رہنمائے ایدرباز حضو نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کی حکومت خیبر پختونخواہ میں ناکام ہو چکی ہے اس لیے امران خان اہم کیوں کی قیادت پر الزام تراشی کر رہے ہیں انہوں نے بعد آج کراچی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہی الیکشن کے دوران کیے گئے وعدوں سے انحراب کیا جا رہا ہے جو صورتحال پی ٹی آئی کی صفوں میں ان کے لیڈران کے درمیان سیاسی انتشار کی موجود ہے یہ وہ تمام سوال ہے جو کہ پی ٹی آئی کے سربراہ اور پی ٹی آئی کی حکومت سے اور خاص طور پر خیبر پختونخواہ کی لڑکھڑاتی اور ناکام ہوتی حکومت سے جس کے لیے کہا جائے کہ پوت کے پاؤں پالنے میں دکھائی دینے لگے ہیں اس صورتحال کے پیش نظر پی ٹی آئی کو عوامی دباؤ اور سوالات کا سامنہ ہے اور ایک آسان طریقہ ان تمام سوالات سے عوامی توجہ ہٹانے کا یہ ہے کہ قائد تحریک جناب حسین اور انٹیون کے اوپر بے بنیاد اور رکیت حملے کر کے آرہی طور پر عوام کی توجہ اس طرف سے ہٹائی جا سکے اور اس سے پہلے جوہری عملیت کی حوالے سے موجود ہے غیر نقبول ہوتی ہوئی خیبر پختونخواہ کی حکومت ہے خود وزیراعلا خیبر پختونخواہ مطابد بارہ یہ فرما چکے ہیں کہ ان کی حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے جس طریقے سے الیکشن کے دوران کیے گئے وعدوں سے انحراط کیا جا رہا ہے جو رتیٹھوں پر جو سٹینز لیے گئے تھے درستگردی اور درستگردوں کے خاتمے کے حوالے سے خصوصاً خیبر پختونخواہ میں جو عوامی وعدے کیے گئے تھے جو صورتحال پی ٹی آئی کی صفوں میں ان کے لیڈران کے درمیان سیاسی انتشار کی موجود ہے یہاں تک کہ خبر پختونخواہ کی وزیراعلا خود اپنی جماعت کی سربراہ کے احکامات کو تسلیم کرنے سے انکاری ہے ان تمام سوالات سے عوامی توجہ ہٹانے کا یہ ہے کہ از تحریک جناب عطاق حسین اور انکیوم کے اوپر بے بنیاد اور رقیق حملے کر کے آجی طور پر عوام کی توجہ اس طرف سے ہٹائی جا سکے متعدقہ میں مومنٹ کے رہنما حیدر عباس ریزوی نے کہا ہے کہ عمران خان پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور بم دھماکوں کے سب سے بڑے پسٹ پناہ ہیں عزیز عباد خوشید پیغم ہار میں پریش کانسنس کر دیو ایمکیم کے رکنے رابطہ کمیٹی حیدر عباس ریزوی نے کہا کہ ملک میں جاری دہشت گردی اور بم دھماکوں میں طالبان اور کلدم جماعتیں ملبش ہیں لیکن پاکستان تحرک انصاف کے سربراہ عمران خان مضامت کرنے کے بجائے ان کا لغم تنظیموں کی حمایت کرتے رہے ہیں جس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردی اور بم دھماکوں کے سب سے بڑے پسٹ پناہ ہیں عمران خان شہاب پاکستان میں ہونے والی قتل و غارت گری دہشت گردی بم دھماکوں خوبکش حملوں کے ایک بڑے پسٹ پناہ کے طور پر سامنے آئے ہیں حیدر پاکستان کا یہ بھی کہنا تھا کہ زورہ شاہد کا قتل ایک گہری سازش تھا جس کا مقصد ملک اور بیلوں نے ملک اہم کم کے خلاف محیم چلا کر اسے بددام کرنا تھا عمران خان اس سازش کے مرکزی کردار ہیں الیشن محیم کے دوران دوران حملے روکنے کا وعدہ کرنے والے عمران خان نے ناکامی چھپانے اور شرم ندیگی سے بچنے کے لیے اہم کم کے خلاف بیان بازی شروع کر دی ہے جو ان حملے نہ روکے جانے اور خیدر پختون خان میں بڑے پیمانے پر ہونے والی جہشت گردی عمران خان کی حکومت کو عوام شدید دباؤ اور احتجاج کا سامنا ہے پارٹی رہنماوں کو اور میڈیا اور اپنے کارکنوں کو ان کے لیے سوالوں کے جواب دینا مشکل ہو گیا ہے اس لیے اپنی ناکامی چھپانے کے لیے اور ان جوابوں سے بچنے کے لیے عمران خان صاحب نے اہم کم کے خلاف بیان بازی شروع کر دی ہے حیدر آباز علی جو کا کہنا تھا کہ آل پارٹیز کانفرنس کی مخالفت کر کے عمران خان نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ ملک سے دہشت گردی کا خاتمان نہیں چاہتے کیونکہ وہ خود دہشت گردوں کے معاوین اور مددگار ہیں کامیرمن ایزوان انبر کے ساتھ شجاعت قریشی مہتر ونیس کاراچی عمران خان نے الزامات لگا کر سیاسی ناپکتگی کا ثبوت دیا کراچی میں برس کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان بغیر سبوت کے عظام تراشیاں کر رہے ہیں اور اتا فسین کے خلاف جھوٹا پروپگنڈا کیا جا رہا ہے سورہ شراہد کے قتل کا عظام عمران خان پر لگا کر سیاسی زنگ دیا گیا سورہ شراہد کا دیش سال سے پاتی میں کوئی عہدہ نہیں تھا جبکہ ان کے قتل کے فورن بعد عمران خان نے قتل کا عظام بغیر تصدیخ کے ایم کی ایم کے قائد پر آیت کر دیا انہوں نے کہاں کہ زورہ شراہد کے قتل کے ٹھیک ایک گھنٹے بعد سمادھی رابطوں کی ویب سائٹ پر ایم کی ایم کے خلاف منفی پروپگنڈا شروع کر دیا گیا عمران خان علتا فسین پر بے بنیاد الزامات لگا رہے ہیں وہ پہلے بھی برطانیان جا چکے ہیں لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئے حیدر اپاس ززبی کا یہ بھی کہنا تھا کہ خیوے پختون خوابے تحریک انصاف کی حکومت ناکام ہو رہی ہے وہاں وزیر اعلیٰ کی بات نہیں مانی جا رہی جبکہ الیکشن میں کیے گئے وعدے بھی پورے نہیں ہو رہے سپریم گوہنم ویٹی ایم کی رابطہ کمیٹی نے عمران خان کے عظامات کو سازش قرار دیا حیدر اپاس ززبی نے کہا کہ پی ٹی آئے کے سربراہ پہلے بھی لندن رہے تھے لیکن ان سے کچھ نہ بن پایا انہوں نے عمران خان پر دہشت گردوں کی پشت پناہی کا عظام بھی آئیت کیا آخر عمران خان صاحب کس کی ایجنٹر پر کام کر رہے ہیں عمران خان صاحب نے سفاق دہشت گردوں کے خلاف ایک لفظ کہنا سوالہ نہیں کیا عمران خان نے لندن میں علتا فسین پر عظامات کی بوچھار کی تو کراچو میں رابطہ کمیٹی بھی ان پر برس پڑی رابطہ کمیٹی کی ایجنٹر نے اسے سازش قرار دیتے ہوئے سوال کیا کہ تحریک انصاف کے سربراہ ذرا یہ تو بتائیں کہ وہ کس کے ایجنٹر پر کام کر رہے ہیں آخر عمران خان صاحب کس کے ایجنٹر پر کام کر رہے ہیں وہ ملک میں دہشت گردی تباہی اور انتہا پسندی بھیلانے والوں کی پشت پناہی کس کے اشارے پر کر رہے ہیں حیدر عباس رزوی کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے اپنے منتخب نمائندے دہشت گردی کا نشانہ بنے لیکن عمران خان نے ایک لفظ نہ کہا اس سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ دہشت گردوں کے ساتھ ہیں ہمیں یہ کہنے میں کوئی آر نہیں کہ عمران خان صاحب پاکستان میں ہونے والی قطل و غارت گری دہشت گردی بم دھماکوں خوب کس حملوں کے ایک بڑے پشت پناہ کے طور پر سامنے آئے ہیں حیدر عباس رزوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے دہشت گردی کے خلاف بلائی گئی اے پی سی سے راہ فرار اختیار کی رابطہ کمیٹی کے رہنما نے دعویٰ کیا کہ پی ٹی آئی نہ صرف مشکلات کا شکار ہے بلکہ لوگ اسے چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں حیدر عباس رزوی کا کہنا تھا کہ ایم ٹی ایم پر زہرہ آپا کے قتل اور بارہ مئی کے واقعات کی ذمہ داری آئیت کرنا عمران خان کی سیاسی نافختگی کی دلیل ہے شفاق وزید الاخلہ چودن انساء کہتے ہیں قیام ام کے لئے کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے سیاست یا پوائنٹ سکورنگ کے لئے کراچی نہیں آئے انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ لیاری سمیت سندھ بھر میں ام بحال رکھنا صبائی حکومت کی ذمہ داری ہے اس کے لئے ایک دھیلا ڈھالا انداز اب نہیں چلے گا کراچی سے ارباب چانڈیو کی ریپورٹ حفاقی وزید الاخلہ پہلے بازارتہ دورے پر کراچی پہنچے تو بہت مصروف دن گزارا گورن حسین سے بھی ملے اور سٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں کارکنوں اور آنماؤں کی شکایتیں بھی سنی وزیر الہ ہاؤس میں امن و امان کے اجلاس کی صدارت بھی کی کراچی میں امن و امان کی مقدور صورتحال پر چوزری نصار علی خان خاصے فکرمند نظر آئے کہتے ہیں شہر کے حالات ٹھیک کرنے ہیں تو ڈھیلا ڈھالا انداز نہیں چلے گا ہم اب بہانبازی میں نہیں پڑھ سکتے اب ہم نے سیدھی ناک کی سمت سیدھا دیکھتے ہوئے جو بھی اس وقت کراچی کے امن میں خلل دار رہے ہیں ان کے صلاح کاروائی کرنی ہوگی چوزری نصار نے پیر بگارہ سے بھی ملاقات کی اور کہا کہ وہ سیاست یا پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے کراچی نہیں پہنچے امن کے راہ میں جو ابھی رکاوٹ بنے گا سخت کاروائی کی جائے گی اس میں کوئی سیاست نہیں میں یہاں سیاست کرنے نہیں آیا پوائنٹ سکورنگ کرنے نہیں آیا اس وقت مسئلہ کراچی کے شب و روز کا ہے جو کسی بھی ملک کے لیے کسی بھی شہر کے لیے اور کسی بھی ملک کے لیے انتہائی تشویش کا سبب ہے چوزری نصار کا کہنا تھا کہ ان حکومت کو امن کے لیے خود اقدامات کرنا ہوں گے افاقی حکومت ہر ممکن مدد کرے گی لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ نتائج سامنے آئیں کیمرہ من محمد کامران کے ساتھ ارباب چانڈیو سما کراچی خبر شامل کرتے ہیں اب صدارتی الیکشن کے بارے میں مسلم لیگ نون کا صدارتی امیدوار بننے کے لیے کئی شخصیات خوش تہنی میں مبتلا تھیں لیکن خبر یہ ہے کہ حکمران جماعت نے ممنون حسین کا نام فائنل کر لیا ہے اس کا باقاعدہ اعلان کل یا پرسوں کیا جائے گا امران خان علطاف حسین کے بتانے میں نکالی دیا جی کوشش کئی پر تحریک انصاف جیلزام انباری سیاست تک کنے بھی کامیاب نہ دیں کراچی بھی پریس کانفنس کنے ہیدر آباس رزوی جو تحریک انصاف زورا شاہ جے قطل کے سیاسی مقصد انلائے استعمال کرے رہی آگے ہونے چوتھ علطاف حسین خلاف کوری پروپیگنڈا تھی رہی آگے سوشل میڈیا ذریعے الزام ہیں آویا ہیدر آباس رزوی جو تحریک انصاف لیشن میں کل وائدار نپائی پارے پارٹی دکھائیں جو شکار آگے ہونے چوتھ پی ٹی آئے کے عوام مجلس سوالن اندبا کے مہدینوں پر جرے واہے کپی کے میں سنن حکمت غیر مقبول ثابت تھی آئے ناکامی بعد امران خان حانے اقزام آنے پہو امران خان چوتھ طالبان کے تحریک انصاف جی حمایت آسل آگے امران خان بدائے تکی پی کے میں دھماکہ کیر کرائے پہو ہیدر آباس رزوی جو تحیبر پختون خواہ میں آنگو تھا چھاپ وزیرہ کے آنے آئے صوبائی حکمت دیشتگردی روکڑ میں ناکام تیوائی انہ کے وائدن موجب دیشتگردی جو خاتموں کڑوں پہنڈ ہو حیدر آباس رزوی کہتے ہیں کہ امران خان طالبان کے حامی اور دہشتگردوں کے معاون ہیں تحریک انصاف کے سربراہ امران خان کے لانڈن میں امران خان کے خلاف بیانات پر کراچی میں متحدہ قومی بوفمنٹ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا کراچی میں امران کے مرکز پر رابطہ کمیٹی کے عراقین کے حمران نیوز کانسٹمز کرتے ہوئے حیدر آباس رزوی نے کہا کہ امران خان پی ٹی آئی کے صفوں میں انتشار اور خیبر پختونخواہ کی تیزی سے غیر مقبول ہوتا ہے امران خان سے عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے امران خان اور قائد تحریک کے خلاف بیان بازی کر رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ امران خان پہلے بھی امران کے خلاف شکایات کا پلندہ لے کر الطاف حسین کو لندن سے نکلوانے کے دعوے کے ساتھ برطانیہ گئے تھے حیدر آباس رزوی نے کہا کہ امران خان نے پوجی تنصیبات پوجی جوانوں مساجد اور امام بارگاہوں پر حملے کرنے والے طالبان اور کل عدم تنظیموں کے خلاف آج تک ایک لبس بھی نہیں کہا وہ دہشتگردوں کے سب سے بڑے پوشت پناہ ہیں انہوں نے کہا کہ ایسے وقت میں جب سنگین ملکی وسائل پر کل جماعتی کانفرنس منقد ہو رہی ہے امران خان ایشیای ہاتھیوں کے تحفظ کے لیے ہونے والی کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن پہنچ گئے ہیں حیدر آباس رزوی کا کہنا تھا کہ زہرہ شاہد کے قتل کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے